بسم اللہ الرحمن الرحیم تو عام آج کا تو مشہور یہی ہے کہ کماری لڑکی کے لیے باپ یا دادا کی اجازت ضروری ہے وہ ہم پچھلے درس میں پڑھ کر آئے کہ جناب جو ہے چاہے باپ کی بھی اجازت ضروری نہیں ہے پھر آج اس بحث میں یہ دو عنوان سامنے رکھتے ہیں سب چھوٹے موٹے اور بھی اناوین انشاءاللہ عبارت میں آ جائیں گے اگر کسی لڑکی کا نکاح کرانا ہو اور فرض کرتے ہیں کہ اس لڑکی کا باپ اور دادا نہیں ہے تو فرماتے ہیں باپ اور دادا کے لئے کسی اور کو ولایت کا حق حاصل نہیں ہے ان کی ولایت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے بات کہتے ہیں کہ یہ کماری لڑکی کے ولی ہیں ان کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا بات کہتے ہیں ہو سکتا ہے لیکن بھائی چچا مامو ماں ان کی کوئی ولایت نہیں ہے اس کے بعد پھر دوسرا عنوان جو یہاں میں نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ حاکم شرع اور وسیع جس کو میت نے معین کیا تھا کہ میرے اولاد وغیرہ پر تم نظر داری کرنا کیا وہ اس میت کے اولاد کی شادی وغیرہ کرا سکتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ دو بندوں کی شادی کرا سکتے ہیں ایک ایسا بندہ جو جب وہ بالغ ہوا تھا تو بھی اس کا عقل فاسد تھا یعنی پاگل کی صورت میں یہ وہ بالغ ہوا تھا تو اس کی حاکم شرع اور وسیع صاحب کو شادی کرا سکتے ہیں یا صفیحن جو بندہ بے وقوف تھا یعنی وہ نہ پاگل ہی پاگل ہیں نہ عقل مند ہی عقل مند تو اس کی بھی شادی حاکم اور وسیع کرا سکتے ہیں نکاح میں کسی کو ولایت حاصل نہیں ہے سوائے اب کے اور جد کے تو جد عربی زبان میں دادا نانا دونوں کو بولتے ہیں اب اگر ہم کہیں جد لیل اب یعنی دادا جد لیل ام یعنی نانا تو لہو کی جمیر اب کی طرف جائے گی وَإِنْ عَلَى اگر کہ یہ دادوں کا سلسلہ اوپر چلا جائے یعنی پردادا وغیرہ کی طرف چلے جائیں وَالْمَوْلَا وَالْحَاکِمُ وَالْوَسِعُ لِهِ اَحْدِ الْاَوْلَيْنِ وَالْمَوْلَا کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مولا کو بھی کہیں پر ولایت حاصل ہوتی ہے حاکم کو بھی ولایت حاصل ہوتی ہے وسی کو بھی ولایت حاصل ہوتی ہے لیکن وہ وسی جو لے احد الاولین یا باپ نے وسی اس کو بنایا ہو یا دادا نے مولا اور حاکم اگر وسی بنائے تو اس میں اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اجازت دے فَوْوِلَا يَتُ الْقَرَابَتِ لِلْاَوْلَيْنِ بس رشتے داری کی وجہ سے جس کو سرپرفی اور ولایت حاصل ہے وہ پہلے دو کو ہے پہلے دو یعنی باپ اور دادا ثابت کس پر ان کی ولایت ثابت ہے الاسوغیرتے چھوٹی بچی پر والمجنونتے پاگل بچی پر یا پاگل عورت پر والبالگتے صفیحتن اور وہ عورت جو بالگ تو ہی ہے لیکن بےوقوفی کی حالت میں وہ بالگ ہوئی ہے وَقَضَا اَذَكَرْ یہ تو ہم نے عورتوں کی بات بتے نا ذکر بے معنی لڑکا اور اسی طرح سے لڑکے پر بھی ان کو ولایت حاصل ہے لڑکا نابالگ ہے یا جو ہے لڑکا پاگل ہے یا لڑکا بےوقوف ہے بے اہدل اوصاف سلافتے جب اس بچے میں بھی ان تینوں سے فتو میں سے کوئی پائی جائے لیکن لَا عَلَلْ بِكْرْ بِكْرْ الْبَالِغَ کماری لڑکی جو بالگ بھی ہے اور رشیدہ بھی ہے تو اس پر ولایت حاصل نہیں ہے فِلْأَسْحَكَ وَلْأَسْحَكَ مطابق کیوں؟ لِلْآیتِ آیت کی وجہ سے آیت کیا فرماتی ہے؟ سورہ بکرہ آیت نمبر دوسف بطف فَلَا تَعْظُلُوْهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَذْوَاجَهُنَّ تم ان کو نہیں روکو جب وہ شادی کرنا چاہتی ہیں تو مزید ہم آیت کی تفسر میں نہیں جاتے ہیں وَلْأَخْبَارِ اور احادیث بھی کہتی ہیں کہ بھائی جو لڑکی بالگ رشیدہ ہے وہ آزاد ہے نکاح کرنے میں وَلْأَسْلُ اور ہم شک کرتے ہیں کہ باپ دادا کی اجازت شرط ہے اصالت العدم کہتی ہے کہ اجازت شرط نہیں ہے وَمَا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ اور کہتے ہیں وہ احادیث جو آئی ہیں اور وہ دلالت کرتی ہیں اَلَا اَنَّهَا کہ یہ کماری لڑکی لا تتزوج یہ شادی نہیں کرے گی اِلَّا بِعِذْنِ الْوَلِ مگر ولی کی اجازت کے بعد محمولتن اَلَا قِرَاحتِ الْاِسْتِبْدَادِ اِسْتِبْدَادِ جَمْن ان روایت کو حمل کیا گیا ہے کہ مکروح ہے استبداد بے منا عورت مستقل نکاح کرے باپ دادا سے نہ پوچھے کیوں جمْن ہم ان احادیث کو بھی جمع کرتے اور دوسری وہ احادیث جو کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے ان کو بھی جمع کرتے ہیں اِذْ لَوْ اُمِلَبِهَا اگر عمل کیا جائے ان احادیث پر جو کہتے ہیں باپ دادا کی اجازت ضروری ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا لَذِمَ لَازمِی آتا ہے اِتْرَا ہو چھوڑ دینا مَا ان احادیث کو دَلَّا الَا انتفائِ الْوِلَایتِ جو دلالت کہتے ہیں باپ دادا کی کوئی ولایت نہیں ہے رشیدہ لڑکی پر وَمِنْهُمْ مَنِ جَمْعَ بَيْنْهُمَا اور ان علماء میں سے کچھ ایسے ہیں جو لڑکی کو اور ولی کو جمع کرتے کہتے ہیں بے تشریق بینہما فی الولائیتیں کہتے ہیں کہ بھئی شریک ہیں یہ لڑکی اور ولی ولایت شادی میں وَمِنْهُمْ اور علماء میں سے کچھ علماء نے ایسے بات کی ہے مَنْ جَمْ بِحَمْلِ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْمُتَحْ وَالْأُخْرَ عَلَى دَوَامُ کہتے ہیں کہ متا کرے تو اس میں لڑکی آزاد ہے دائمی نکاح کرے تو اس میں اجازت شرط ہے وہ ہو تحکمون کہتے ہیں یہ زورگوئی ہے یعنی یہ ہٹ دھرمی والی بات ہے بھائی شادی شادی ہے متا اور نکاح میں صرف ایک فرق ہے کہ متا میں مدت ہے اور نکاح الولی جو اگر روکتا ہے لڑکی کو ولی کہ تم شادی نہیں کرو وَهُوَ اللَّهُ يُذَوِّجَهَا بِالْقُفْوِ وہ عدل کیا ہے کہ ولی لڑکی کی شادی نہیں کراتا ایک ایسے لڑکی کے ساتھ جو لڑکی کا برابر ہے مَاَوْجُودَهِ جبکہ وہ موجود بھی ہے وَرَغْبَتِهَا اور لڑکی بھی شوق رکھتی ہے کہ اسی لڑکے کے ساتھ میں شادی کرو فَلَا بَحَثَ فِي تُقُوتِ وِلَائَتِهِ اس ولی کی ولایت ختم ہو جائے گی اور کیا ہوگا وَجَوَازُ اِسْتِقْلَالِهَا اور یہ لڑکی مستقل صاحب اختیار ہوگی بے ہی اس لڑکے کے لیے وَلَا فَرْقَ ہی نَذِن کوئی فرق نہیں ہے ہی نَذِن جب لڑکی اپنے برابر کے لڑکے کے ساتھ شادی کرے بینکون نکاح بے محر المثل نکاح کی محر ایسی ہے جو عام ایسی لڑکیوں کی محر کی رقم ہوتی ہے جسے محر المثل جانا عام ایسی لڑکیوں پچاس ہزار محر پہ جو ہے نکاح پڑتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے برابر ہو یعنی یہ پانچ ہزار پہ پڑتی ہے وَلَوْ مَنْعَ مِنْ غَيْرَ الْكُفُو لیکن اگر ولی منع کرتا ہے لڑکی کو کہ یہ لڑکا تمہارے ساتھ کفو نہیں ہے تو لَمْ يَكُنْ عَذْلًا تو اس نے گویا کہ یہ وہ روکنا نہیں ہے جس میں باپ کی ولایت ساکت ہو جائے اب چلتے ہیں مولا کی طرف کیونکہ اوپر انہوں نے کہا کہ ولی کتنے ہیں باپ دادا مولا حاکم اور وسی پانچ ولی ہو گئے وَلِلْمَوْ لَا تَذْوِی جُو رَقِی کہی مولا کو اختیار ہے کہ وہ اپنے جو ہے کیا ہے بندوں کی جو اس کے ملکیت میں انسان ہے چاہے ذکرن قَنْعَمْ عُنْسَا چاہے وہ مرد ہوں یعنی عبد ہوں یعنی عورت ہو یعنی قنیز ہو رشیدن کان ام غیر رشید چاہے وہ اچھے اور برے کو سمجھتے ہوں چاہے اچھے اور برے کو نہ سمجھتے ہوں ان کی شادی کرا سکتا ہے وَلَا خِيَارَ لَهُ مَأْهُ اور کوئی اختیار نہیں ہے اس مملوک کو مولا کے ساتھ کہ مولا کے سامنے کہ میں تو شادی نہیں کروں گا وَلَهُ اجْبَارُهُ عَلِهِ اور مولا کو حق ہے چاہے شادی دائمی ہو چاہے موقت ہو یا یوں کہیں چاہے قفو کے ساتھ ہو چاہے غیر قفو کے ساتھ ہو وَلَوْ تَحْرَرَ بَعْضَهُ اگر اس عبد نے اپنا کچھ حصہ آزاد کرا لیا ہے تو لم یم لک مالک کو یہ اختیار نہیں ہے اس کا اجبار ہو تو اس عبد کو مجبور کرے ہی نئزن جبکہ اس کا کچھ حصہ آزاد ہے کما لا يسحن کہو اللہ بیر نہیں جیسے کہ صحیح نہیں ہے نکاح ہو کہ یہ اپنے عبد کا نکاح کرائے بگر اجازت کے مولا کی بات ختم حاکم اور وسی کی طرف چلتے ہیں کہتے ہیں حاکم اور وسی یہ زوجان یہ دونوں شادی کرائیں گے من اس انسان کی بلگ فاسد العقل جو بالغ ہوا تھا اس وقت اس کا عقل ٹھیک نہیں تھا پاگل تھا اور صفیحن کیا بالغ ہوتے وقت جو کہہ وہ بے وقوع تھا مأکونِ نکاحِ صلاح لہو جبکہ نکاح کرنا اس کے لئے مسلحت بھی ہے فائدہ بھی ہے وَخُلُوِهِ مِنَ الْأَبْ وَلَجَدْ لَهُ اور وہ جو پاگل ہے وہ باپ اور دادا سے خالی ہے یعنی یہ یتیم وغیرہ ہے تو اس صورت میں حاکم اور وسی ان کی شادی کرا سکتے ہیں وَلَا وِلَا يَتَ اللَّهُمَا اور کوئی سرپرستی حاصل نہیں ہے حاکم کو اور وسی کو چھوٹے بچے پر مطلقہ مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ چاہے اس کی مسلحت ہو چاہے مطلقہ نہ ہو فِلْمَشْعُرْ قَوْلِ مَشْعُرْ کے مطابق اور اسی طریقے سے حاکم اور وسی کو ولایت نہیں ہے عَلَا مَن بَلْغَ رَشِيدًا جو رشید بالغ ہوا ہے وَيَذِدُ الْحَاکِمَ والَوِلَا يَتَ اچھا کہتے ہیں ایک ولایت حاکم کو اضافی ملی ہے وسی سے وہ کیا ہے عَلَا مَن بَلْغَ وَرَشَدَ اس بندے پر جو بالغ بھی ہوا بالغ ہونے کے بعد بالکل اچھے برے کو سمجھتا تھا ثُمَّ تَجَدَّدَ اللَّهُ لَجُنُونُ پھر اس پر جنون آرز ہو گیا تو اس صورتحال میں حاکم اس کی شادی کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے وَفِي تُبُوتِ وَلَا يَتُ الْوَسِي عَلَا صَغِيرَيْن مَا الْمَسْلَحَدِ کیا آپ وسی کو وَلَا يَتْ حاصل ہے جناب چھوٹے بچوں پر ٹھیک ہے یا عَلَا صَغِيرِين مَا الْمَسْلَحَدِ جبکہ ان کی شادی میں مصلحت بھی ہے مطلقا چاہے موسی نے شادی کرانے کا اس کو کہا تھا چاہے نہیں کہا تھا او مَا تَسْرِحِهِ لَهُ یا موسی نے سراحت کے ساتھ کہا تھا وسی کو کہ وسیت بنکاح کہ بھائی میرے بچوں کا نکاح کر دینا اقوال اقوال مبتدہ مؤخر ہے فِي ثبوتِ الولایت یہ خبر مقدم ہے یعنی اس ولایت کے ثابتوں میں چند اقوالیں اختار المصنف ہونا مصنف نے انتخاب کیا ہے کتاب اللمہ میں کس کا انتفاع یہ ولایت حاصل نہیں ہے مطلقا نہ مصلحت کی صورت میں نہ ادم مصلحت کی صورت یا مطلقا سے مرادلیں چاہے موسی نے اس کو کہا ہو چاہے موسی نے نہ کہا ہو وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَاد اور شرحِ ارشَاد میں مصنف صاحب نے اختار علی جوازہ شادی کرنا کرانا جائز ہے مَا تَنصیص جب اس کو موسی سراحت کے ساتھ کہے او مطلقا یا موسی اس کو سراحت تو نہیں کرتا شادی بھائی جیسے چاہو میرے بچوں کی نظر ذاری کرنا وَقَبِلْهُ الْعَلَّامَةُ الْمُقْتَلِفِ اور اسی قول کو قبول کیا ہے علامہ نے کتاب مختلف میں فرماتے ہیں یہ بات اچھی ہے لِأَنَّ تَصْرُفَاتَ الْوَسِقِ اس لئے کہ وَسِقِ تَصْرُفَاتَ مَنُوتَتُن بِلْغِبْتَ ان میں شرط لگائے گئے مسلحتی جس کام میں مسلحتیں میں آتی ہے پھر نکاح ہے صغیر چھوٹے بچے کے نکاح کرنے میں مثلاً اس کی ملکیت بچانا ہے یا اس دیسی لڑکی پھر اسے نہیں ملے گی والے عموم اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وصیت کے بارے میں قانون ہے فَمَنْ بَدْدَلُو جو پہ وصیت کو تبدیل کرے گا تو یہ ظلم ہے جب اس کو شادی کا کہا گیا ہے یا اس کو کہا گیا ہے کہ مسلحت والے کام کرو تو اس کو شادی کرانی پڑے گی والے روایت ابی بصیر عن صادق علیہ السلام اور ابو بصیر صاحب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ایک روایت میں کرتی ہے قَالَ الَّذِي بِيَدْهِ اُقْدَتُ النِّكَاح وہ بندہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ لگانا ہے نکاح کا اکھتیار ہے وہ باپ ہے بھائی ہے اور وہ مرد ہے یوسائلہی ہے جس کی طرف وہ وسیعت کی گئی ہے وَذِكْرُ لَخْ غِرُ مُنَافِق کہتے بھائی پوری فکح کہتے کہ بھائی کو شادی کرانے کا اکھتیار نہیں ہے پھر یہاں بھائی کا ذکر کیوں ہوا لے امکانِ حمل ہی ممکن ہے کہ اس بھائی کو حمل کیا جائے علا کون ہی وسیعن کہ بھائی یہ چھوٹوں کا بھائی ہے اور ساتھ ساتھ میں وسیع بھی ہے وَلِأَنَّ الْحَاجَتَ قَدْ تَدْءُ الٰذَلِكَ اور کبھی کبھی حاجت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ چھوٹے بچے کی بڑا بھائی شادی کرائے لِتَعْذُرِ تَحْسِرِ الْقُفُ ایسا جرات اس لیے کہ جب ہم اتنی شادی کریں گے اس وقت کوئی کفو نہیں مل سکے گا تو ابھی کفو یہ لڑکی ہے خصوصاً ما تصریح ہے بِلْوِلَایتِ فِنِ ازدواج خاص طور پر جب موسی صراحت کرتا ہے کہ بھائی تم کو ولایت حاطل ہے بچے کی شادی کرانے کی تو اسے چھوٹے بچے کی بھی شادی کر آ سکتے ہیں تو طلاب عزیز اپنے درس میں اپنے کافی کے کسی سائد میں لکھیں گے کہ اولیاء آیت میں کتنے ہیں ان کے نام بھی لکھیں گے بسول اللہ علیہ محمدی وعالم